موسیقی جو عوام جو ہوتی ہے جس چیز کو ہائلائٹ کرتی ہے لیکن ہم ویڈیو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پیار محبود میں ویڈیو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ انفرمیشن کے لیے دیکھتے ہیں لیکن فردر اس کا ریزلٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا کہ یہ بیسکلی اس کے بعد جو ریزلٹس ہوتے ہیں ہم اگر ریزلٹس کو مائنڈ میں رکھ کے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو سوال بہت سارے اٹھتے ہیں دماغ میں ایسا کسی نے سوال نہیں کیا تو خیر بہرحال میرے پاس اس چیز کا آئیڈیا خود ہی جنریٹ ہوا کہ اگر کسی نے سوال نہیں کیا تو کم سے کم اس کا آنسر ہونا چاہیے یہاں پر موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس معاملے میں کہ یہ کہاں سے چیز آتی ہے یا کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ لگے ویڈیو کا جو ٹوپک اب ہوئی یہ تھا کہ جو اصیل بریڈ ہے اس کی اریجن کہاں سے ہوئی اس کی ہسٹری کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تو یہ کیسے ہوا جنریشن کیسے بنی یہ ہائیبریڈ بریڈ ہے یا نیچرل بریڈ ہے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن آج آپ کو پتہ لگے گی اور جو آگے جو بریڈز بنی ہیں وہ کیسے بنی اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے بھائی جنہوں نے بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اچھا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر بھائی سب سے پہلے یہ بات ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اصیل ان کے جو انسیسٹر ہیں اب آو اجداد ہیں یا ان کی جو اریجن ہیں ان کی جو سٹارٹ ہوئے تھے وہ کس برڈ سے ہوا تھا میں نے بتایا تھا وہ گیم فاؤل سے ہوا تھا سوری گیم فاؤل نہیں جنگل فاؤل جنگل فاؤل ان کے انسیسٹر ہیں مطلب یہ جتنے بھی آگے اسیلیاں یہ کچھ آتے ہیں یہ انہی میں سے جنریشن ان کی جنریٹ وہیں سے ہی ہوئے ہیں اب ہوا کیا اب یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں پاکستانی ہوں مجھے اس بات کا فخر ہے اور پاکستان اور انڈیا پہلے برے سگیر تھا تو یہ سارے انڈیا والے اور پاکستان والے دونوں کو ہی فخر کرنا چاہیے جو میں بات آپ کے ساتھ بتانے لگا ہوں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے بہت سائے لوگوں نے بتایا ہوگا لیکن کبھی اس وے میں نہیں بتایا ہوگا یہ میں گارنٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں اسیل کا جو اوریجن ہوا تھا نا وہ تقریبا 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 تیرہ سو سے بارہ سو سال پہلے ہو چکا تھا اور وہ کس خطے پہ تھا الحمدللہ وہ ہمارے خطے پہ تھا جو کہ انڈیا اور پاکستان اب ہے الیدہ الیدہ پہلے برے سگیر تھا برے سگیر کے خطے کے اوپر یہ اسیل کی جو اوریجن تھا آج سے تیرہ سو بارہ سو سال پہلے ہوا تھا ایک آرٹیکل کے اوپر سے میں نے ہیلپ لی تھی یہ ساری کلیکشن کٹھی کرنے کے لیے وہ آرٹیکل بھی میں آپ لوگوں کو یہاں ٹیش کروں گا کسی نے دیکھنا ہو تو وہ جا کے خود بھی پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اور اس کے اندر کئی یہ کہتے ہیں کہ یہ بارہ تیرہ سو سال بی سی ہے مطلب بی فور کرائسٹ ہے اور کئیوں نے یہ لکھا کہ یہ کم سے کم بھی ہزار جو ہے ہزار سال اے ڈی ہے آفٹر ڈیتھ ہے ٹھیک ہے یہ آفٹر ڈیتھ اور بی سی جو ہے مطلب بی فور کرائسٹ یہ لوگوں کو پتا ہوگا اس کا اگر نہیں پتا تو اس کی بھی انفرمیشن آپ انٹرنیٹ سے لے ہمارا ٹاپک یہ فیلال نہیں ہے اس کے اندر بھائی جن یہ تھا کہ گیم فاؤل سے جنریشن ہوئی اب گیم فاؤل اگر آپ دیکھیں گے جو اصل سوال یہ تھا کہ جو آپ کا جو جنگل فاؤل ہے اس کی شکل و صورت بہت عجیب ہے بہت الگ ہے ہمارے اصیلوں کی طرح کہ وہ ہیں ہی نہیں الگ ہے کچھ ملتے ہیں کچھ فیچرز ان کے ویسے ہیں کچھ فیچرز ان کے ویسے ہیں ہی نہیں لیکن آج تک کسی نے کہا جو جنگل فاؤل ہے وہ تو بلکل عجیب طرح کی بریڈ ہے وہ تو ہمارے سیلوں سے ملتے جلتے بھی نہیں ہے تو ان کے انسیسٹر کیسے ہوئے جب یہ جنگل فاؤل دریافت ہو چکے تھے لوگوں نے دیکھ لیئے تھا تو اس کو بہت سارے خاص کر اس میں جو یوکے والے ہیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل تھا بعد میں جو اب جو ہمیں بریڈز نظر آتی ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکن یوکے بیس اور بہت تھائی لینڈ ہو گیا یہ کیا کہتے ہیں فلیپائنز ہو گیا یہاں پر بھی بہت ساری جنریشن ہوئی ہے یہ کیسے پتہ لگا کہ جو اسیل تھے یہ ساری چیزوں کی اوریجن تھا اتنے سال پہلے ہوا وہ ایسے ہوا تھا کہ فلیپائنز سے تھائی لینڈ سے یوکے سے اور خاص کر ہمارے بریسگیر سے سب سے زیادہ فوسلز جو تھے وہ ان کے ملے جب ملے تو انہوں نے دیکھا اس کے کریکٹرسٹکس دیکھے وہ آج بدلتے بدلتے بہت سارے اسیل جو تھے وہ بدل گئے کیونکہ ان کی جو تھی ہائیبرڈ ان کو بنا لیا گیا ان کی جو فورمیشن تھی اس کو چینج کیا گیا اس کے اندر یہ تھا کہ پہلے جو جنگل فاؤل تھے پہلے والے اسیل بھی دیکھیں گے تو وہ ایسے نہیں تھے ڈیفرنٹ تھے اب والے ڈیفرنٹ ہیں ان کو جب ڈومیسٹکلی آپ نے اپنے گریلو مرگیوں کے ساتھ یا ان کو بار بار مکس اپ کرتے گئے ان کو ان بریڈ کرتے گئے ان کو جس طرح بھی کرتے گئے ایک ہی نسل بار بار بریڈ ہونے سے کچھ فیچرز ان کے چینج ہو گئے اور وہ اس شکل میں آ گئے ٹھیک ہے کسی کو چاہیے وہ آرٹیکل جا کے پڑے اس کے اندر یہ سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ ہمارے جو یہ سیل تھے اس کے اندر انہوں نے میٹ پرپس کے لیے بھی پروڈکشن کرنی شروع کی جنگل فاؤل ایک واحد ہوتا تھا جو پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا وہ اڑتے ہیں وہ اڑتا ہے لیکن ہمارا جو برڈہ وہ نہیں اڑتا اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے لیکن اسیل کے موٹے نوکے بن گئے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں پیلے رنکی ہوتی ہیں ہمارے سیلوں کی سفید بن چکی ہوئی ہیں اسی طرح بہت ساری بناوٹ ان کی دمیں کسی اور سٹکچر کی تھیں ان کا وجود کسی اور سٹکچر کا تھا جو جنگل فاؤل ہیں لیکن ان میں سے اوریجن ہوا ہے ہمارے سیلوں کا اب یہاں پر جو ہمارے بہت سارے ایسے برڈ تھے جو کہ ویٹ میں جنگل فاؤل سے زیادہ تھے جب ان کے ساتھ وہ مکس بریڈ ہو کے بنینا تو ہمارے پاس بھی الگ وریٹی آئیں جنگل فاؤل میں بھی بہت سارے تھے اس کے اندر بلو فاؤل تھا اس کے اندر گرین فاؤل تھا اس کے اندر گری فاؤل تھا بہت ساری الگ الگ تھے ان کو بھی جب آپس میں ملایا گیا تو ہمارے پاس کچھ الگ الگ ریزلٹ آنے لگے اس کے اندر تاج بھی آتا تھا اس کے اندر تین لائنوں والی پی جو ہوتی ہے پی جسے کہتے ہیں یہ تاج آپ کہہ لیں وہ کراؤن جو ہوتا ہے مرگے کا وہ اس میں تین لائنوں والے بھی تھے اس میں بینگم والے سٹائل کے بھی تھے اس میں ٹھیکر بھی تھے اس میں سارا کچھ تھا پہلے لیکن وہ اس فارم میں آکے بدل گئے یہ سارے کیوں بدلے کیونکہ ہم نے ان کو domestically utilize کرنا شروع کر دیا لیکن بنے وہیں سے تھے جب ان کو meet purpose کے لیے استعمال کرنا شروع کیا cross breed بنانے شروع کی تو اسی میں سے یہ پھر ان کی generation ہونے شروع ہو گئی اب jungle foul میں مطلب جس طرح کہ آپ نے pictures پہلے دیکھی ہیں بہت ساری بیج میں اٹیچ ہیں اسی طرح سے اسیلوں کے اندر بدلاؤ آتا گیا اور اب ہماری وہ اصل شکل میں ہے ان کے اندر یہ جتنا بھی توڑ پانی ہوا بنا یہ سارا کا سارا اسی طرح ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کو domestic بنا لیا ہم نے ان کی formation کو ان کے genes کو mutation کی ان کے genes کے ساتھ تو یہ mutant bird بن گئے hybrid بن گئے پھر ان کو fighting purpose کے لیے بھی لوگوں نے استعمال کیا مذہب اپنے اپنے شوق کے لیے حاصل انہوں نے استعمال کیا جس کو جس طرح لگا اس نے اس طرح utilize کیا تو یہ important چیز ہے آپ لوگوں سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ اس میں سے بنے ہیں تو important چیز یہ ہی ہے کہ جب یہ domestically آئے ان کی جب آپ نے cross breeding jungle foul کی جب breeding کو ہم نے change کیا تو بہت سارے بدلاؤ آگے jungle foul کے near near اگر کوئی ابھی بھی breed ہے اسے game foul کہتے ہیں وہ game foul جو breed ہے وہ بہت near است ہے پتلے وجود ہیں اڑتے بھی انچا انچا ہیں اور ان کے موں شکل و شبات ابھی بھی ویسی ہے پتلی پتلی تو ہم نے اپنے صاحب سے اس خطے کے اندر جو domestically مریاں رکھی جاتی تھی وہ بھارے وجود کی تھی گھروں میں انڈے شنڈے اور یہ وہ سارا وہ سارا کرنے کے بعد ہم نے یہ سارا کچھ کیا detail بہت لمبی ہے فلال سمجھنے کی جو چیز تھی وہ آپ کو origin بتانا تھا کہ اتنا سب کچھ کیسے ہوا تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگری ویڈیو کا انتظار کرنے جلدی ویڈیو بناؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ